ایسا لگتا ہے کہ مری واقعے کے بعد عظمہ بخاری عمران خان پر اس کا غصہ نکالنے لگ پڑی ہے کہ عمران خان کے سپورٹرز نے مری میں کیسے ان کو روکا اور عمران خان کے حق میں نعرے بازی کرنا شروع ہو گئے آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ مری میں شوپنگ کے دوران عظمہ بخاری کے ساتھ کیا ہوا تھا پھر آگے عمران خان کے شلاف کیا باتیں کرنے لگ پڑی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب وزیر اطلاعات پنجاب عثمہ بخاری دوسروں کے دینی معاملات پر بھی ججمنٹ دینے لگی ہیں اور کہا کہ عمران خان فرض روزے بھی نہیں رکھتے جو مسلمان عام حالات میں رکھتے ہیں عمران خان کی بھوک ہڑتال سے متعلق سوال پر تفسرہ کرتے ہوئے عثمہ بخاری کا کہنا تھا کہ جو شخص دیسی گھی میں بنے چکن کے بغیر نہیں رہ سکتا بھوک ہڑتال تو دور کی بات وہ عام حالات میں روزے بھی نہیں رکھ سکتا ان کا کہنا تھا کہ دیسی گھی کے مرگے اور بکرے کھانے والا بھوک ہڑتال کیسے کر سکتا ہے قیدی کی بلیک میلنگ دھمکی سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اڈیلا جیل میں کتنے لوگ ہیں انہوں نے سوال کیا کہ جن کو دیسی گھی اور متن ملتا ہو اب اس پر سوشل میڈیا سارفین نے بھی سخت ردعمل دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن صحافی نجم سیٹھی نے کیا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر عمران خان نے بھوک ہڑتال کر دی کیسے یہ حکومت گرے گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اب صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ جیل میں امپورٹٹ خجوریں بدام اور اخروٹ بھی پڑے ہوتے ہیں بانی پی ٹی آئی ایک صوبے کو وفاق سے لڑا چکے ہیں لیکن اب ان کو مطلوبہ سہولت میں اثر نہیں سوشل میڈیا سارفین نے اس پر سخت ردعمل دیا اور کہا کہ اس میں بخاری کون ہوتی ہیں کسی کے دینی معاملات پر ججمنٹ دینے والی کیا کسی نے خبر دی کہ محترمہ دو درجن کے لگ بھگ بیٹ ریپورٹرز کو لاہور سے سیر کرانے مری لے کر گئی ہیں یہ سب لوگ گدشتہ رات کو مری پہنچے اور کل تک وہیں سیر و تفریح کریں گے آج یہ گفتگو مقامی صحافیوں سے مری پریس کلب میں ہوئی ہے سبین ملی کا کہنا تھا کہ یہ عورت کہہ رہی ہے کہ عمران خان نے کبھی روزے بھی نہیں رکھے ہوں گے جس طرح ایک مسلمان رکھتا ہے بے شرموں سر سے لے کر پیر تک جھوٹ کی علامت جھوٹ کی پیدوار چلی ہیں کسی کا ایمان جانچنے کے لیے ایک سوشل میڈیا سارف نے کہا کہ اقتدار کے لیے جتنا گنا پڑتا ہے نون لیگی اس سے بھی آگے جا چکے ہیں جبکہ نجم سیٹھی نے گدشتہ روز خبردار کیا تھا حکومت کو کہ اگر عمران خان نے بھوک ہٹال کا اعلان کر دیا تو پورے پاکستان میں بھوک ہٹال شروع ہو جائے گی اور لوگ سڑکوں پر کیمپ لگائیں گے اور اس کے بعد پھر حکومت جو ہے وہ گھر جائے گی حکومت پھر اس پریشر کو کنٹرول نہیں کر سکے گی اور حکومت کو گھر جانا ہوگا موسیقی